گائش تم سب لوگوں نے فلم تو دیکھی ہوگی جس کا نام تھا نیا جبا اس میں ہوتا ایک پیار ایسا کیوٹ سا بچہ لیکن وہ بچہ اپنے اوپر ایکسپریمیٹ کر کے بن جاتا ہے ایک بڑا خطرناک بوڈی بیلڈر اب اس آئی کو چھو ہوا ہمارے پیار ایسے ایمپوسٹر کے ساتھ وہ راستے سے آرام سے جا رہا تھا لیکن تب ہی اس پر ہو گیا ایکسپریمیٹ اور وہ بن گیا ایک خطرناک بوڈی بیلڈر اور ایسا ہی کچھ ہوا ہے اس گیم میں جس کا نام ہے بوف ایمپوسٹر اور اس میں کافی زیادہ خطرناک ایمپوسٹر ہے جو دودھ پی پی کر اتنا بڑا ہو چکا ہے تو آج اس گیم میں ہمیں اس کا دودھ چورانا اور گیم کو کوئٹ کرنا ہے چلو ہو چکا ہے ہمارا پہلا لیول اسٹار چلتے ہیں سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ہمیں اس گیم کے اندر بس دودھ ڈھوڑنا ہے اور وہ کہاں پر ہو بھائی سامنے ہے دیکھو کتنا اچھا لگ ہے میرا اتنا جلدی مل گیا چلو جلدی سے اٹھا لیتے ہیں اب ہمیں دوسرا پیکٹ ڈھوڑنا ہے دودھ کا اوکے فائنلی تھوڑی دیر بھگمنے کے بعد مجھے مل چکا ہے دوسرا پیکٹ لیکن ابھی تک مجھے ایمپوسٹر نہیں ملا اور میرا پہلا لیول کمپلیٹ ہو چکا ہے تو شاید ایمپوسٹر دوسرے لیول میں آئے گا آگئے ہم لوگ دوسرے لیول میں اب اس میں کیا ہمیں ایمپوسٹر ملے گا نہیں چلو ہمیں اس گیم کے اندر ایمپوسٹر کو نہیں یہاں پر ملک کو ڈھوڑنا ہے تو کہاں پر ہے ملک چلو سامنے بھائی دروازے کے اندر دروازے بھائی میز ہے کیا کتنے سارے دروازے ہیں یہاں پر چلو یہاں پہ لکھا ہوا آر این لونلی پتا ہے مجھے مد دماغ خراب کرو چلو بھائی میلک کہاں پر ہے یار چلو یہاں پہ لکھا ہوا ہیز ورنگ بھائی وچنگ وچنگ کچھ نہیں مجھے بس میلک کا پیکٹ دور مجھے فٹا پر نکلنا ہے یہاں پہ دیوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور دیکھو لائٹ بھی جانے لگی شاید اس میں بھی کوئلہ پروپلم آ چکی ہے بھائی گیم والوں کا بھی کوئلہ ختم ہو گیا کیا اوکے سامنے مجھے یہاں پہ ایک ایرو دکھائی دی رہا ہے تو شاید اس والے کمرے میں دودھ ہو سکتا ہے اوکے ادھر تو نہیں اوہ بھائی مل گیا چلو لیول ٹو بھی کمپٹیٹ ہو گیا لیکن ابھی تک مجھے ایمپوسٹر دکھائی نہیں چلو شاید اگلے لیول ایمپوسٹر مل جائے اوہ بھائی صاحب سونے کا گھر امبانی کا ہے کیا یہ ایمپوسٹر کے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہے بھائی چلو ہم کو کیا لینا سونا چاندی سے ہم کو تو بس دودھ کا پیکٹ ڈھوننا ہے چلو سامنے والے دروازے میں اور ادھر اوہ بھائی صاحب اتنا جلدی روم گیا چلو سامنے ہمارے لکش کا دروازہ ہے جہاں پر ہوگا دودھ کا پیکٹ اور یہ مل گیا اوہ بھائی لیول تھری بھی ختم بھائی لیول تھری میں آگئے لیکن ابھی تک ایمپوسٹر کا پتہ نہیں ہے کیا گنڈا بنے گارے تو اب چلو فٹا فٹ اوہ بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب نے پیچھا پکڑ لیا آوہ یہ کیا ہے بھائی کہیں پر بھی مدلا کھڑا دیتے ہیں بھائی صاحب ہمارے پیچھے یہ جلدی سے رن کا بٹن دباتے ہیں اوہ بھائی یہ کیا ہے اوہ بھائی سامنے دودھ کا پیکٹ ڈھکا ہوا ہے لیول فور بھی ہو گیا complete چلو بھائی لیول فائیب میں آگئے اور پشلی بار تو بچارہ امپوشٹر آیا تھا اور اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا جسے اس نے بھگایا نا سامنے دودھ کا پیکٹ رکھا ہوا اور ہمارا لیول ہو گیا کمپلیٹ اب اس میں بھی ہمیں دودھ ہی ڈونڈنا ہے بھائی اب کہاں رکھا ہوا ہوگا اب اس بار لگ رہا ہے مجھے گیم توڑا ٹوف ہونے والا ہے پچھلے تین چار منٹ سے میں دروازے چھان رہا ہوں نا ہی دودھ کا پیکٹ ملا ہوں بسیتے نہ ہو بھی بھائی سام بھائی سام بھائی سامeschی بھائی سام ہونے پیچھے آ چکے فٹا فٹ رن کرتے ہیں بھائی سام دیوالے توٹ رہے ہیں آرہ بھائی دا اللہ مطور جلدی سے بھاگ آہ ای نو نہیں 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 bonito بھائی سام نے اٹھا کے فیج دیا مجھے ذہب خدمت کافہ دیر ہو گئی کچھ نہیں ملا ho لائٹ بھی بن چلو announce سامنے سامنے ایرو مل گیا چلو بھائی ساب یہی سے گئے ہیں اور ہمیں دودھ کا پیکٹ پہلا مل چکا ہے وہ یہی سے نکلا ہے اس کا مطلب وہ ہمارے پیچھے ہوگا اب چلو فٹا فٹ یہاں سے اوکے اوہ مل گئے دونوں پیکٹ اوہ بھائی ساب ہو گیا لیول 5 کمپلیٹ اوکے گائز آج کے ویڈیو میں تنا ہے یہ ویسے گیم تو کافی زیادہ بڑی ہے آپ لوگ کھیل کے دیکھ سکتے ہو بس ایمپوشٹر اس میں تھوڑا سا کم آتا ہے اور کافی زیادہ لیٹ آتا ہے اور ہاں تمہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں